اسلام علیکم ناظرین ایم آئی نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزا سلم اور میں ہوں حمد ابراد ملتان لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں خاتون سمیہ دو افراد کو انشتر ہسپتال لائے گیا فلس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی تفصیلات کے مطابق تھانا مقدم رشید کے علاقے چک نمبر آٹھ ایم آر محمد ربزوان نادیہ بی بی شازیہ بی بی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گریلو معاملے پر لڑ پڑے اور ایک دوسرے پر لاتوں مکوں اور گھنسوں کے وار کیے ملتان میپ کو ٹیموں نے جنوبی پنزار میں آپریشن کرتے ہوئے ایک روز میں انچاس افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا چھپن ہزار پانسو چوون یونرس بجلی چوری کرنے پر نو لاکھ اکانویں ہزار پہ جرمانہ آئے تین بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درس کروا دیئے گئے بائیس نومبر دو ہزار اکیس کو ڈی جی خان سرکل میں آٹھ افراد کو ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پانسو پانسو پینٹالیس روپے جرمانہ آئے مہاری سرکل میں پانچ سارفین کو ایک لاکھ انیس ہزار ساس سبتر روپے جرمانہ آئے ساہی وال سرکل میں گیارہ بجلی چوروں کو دو لاکھ گیارہ ہزار چھے سو اسی روپے جرمانہ آئے گوجنہ والا میں تین افراد نے خاتون کو مبجنہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق مبجنہ زیادتی کا واقعہ کینٹ کے علاقے لشکری پورا میں پیش آیا جبکہ واقعہ کے ایک لا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں مدازہ خاتون نے موقف اتیار کیا کہ ملزمان رات کو گھر میں داخل ہوئے اور اسنے کے زور پر زیادتی کی جبکہ ملزمان زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد تینوں ملزمان خاتون کے شوہر کے قریبی رفتے دار ہیں جن میں سے دو کو ہراست میں لیا گیا اور تیسے کو بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈریکٹر جنرل قومی اعتصاب بیورو لاہور شہزار سلیم کی چار سالہ کارکردگی ریپورٹ سامنے آگئی ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے تاریخ نب سے زیادہ ریکوری ڈی جی شہزار سلیم کے دور میں کی چار سالہ کارکردگی ریپورٹ کے مطابق ان کے دور میں سات ارب روپے سے زائد برائے راست اور ستتر ارب روپے سے زائد بلاواستہ ریکوری کے علاوہ ساٹھ ارب روپے سے زائد مالت کی ریفرنس عدالتوں میں ادار کیے گئے ذرائع کے مطابق ہاؤسین سیکٹر میں تین تس ارب چھانسی کروڑ اور فرارڈ کیس میں ساڑھے چھ ارب روپے ریکور کیے گئے ناظرین اب تک لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز